اچھا جی تو آج کی کہانی شروع ہوتی ہے یوں کہ جب صبح صبح میں اپنی فشز کو فیڈ ڈالنے گیا تو ہم نے اپنے یہ بلیک مونٹیل مولی فشز کے ایکوریم میں دیکھا بہت سارے فش فرائز جو ہے وہ تیر رہتے ہیں یہ بلیک مونٹیل مولی میں قریب ایک سال پہلے لے کر کے آئے تھا اور ان ایک سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی بریڈنگ نہیں کری تو میں ان سے ذرا مایوش ہو چکا تھا مجھے لگا کہ شاید یہ نسل ایکوریم کے اندر بریڈ نہیں کرتی کیونکہ یہ ذرا ریر نسل ہے مونٹیل بلیک مولی تو شاید یہ صرف پاؤنڈ میں ہی بریڈ کرتی ہے پر آج جب ہم نے ان کے ایکوریم کے اندر بہت سارے فش کے فرائز دیکھے تو ہم بہت خوش ہو گئے تو جلی جلی ہم نے فش فرائز کو سیپریٹ کر لیا کیونکہ بھائی یہ بری مولی ان بچوں کو کبھی بھی کھا سکتی ہیں تو فرحال ٹیمپریری طور پہ ہم نے ان کو اس ٹپ میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فش فرائز کتنے ہیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی بھی کچھ فرائز جو ہیں وہ ایکوریم کے اندر چھپے ہوئے ہیں جیسے جیسے وہ سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو پکرتے جائیں گے اور ان کو سیپریٹ ٹینگ میں شفٹ کریں گے اچھا دی تو جل بازی میں ہم نے ان کا یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ریڈی کر لیا ہے یہ ٹینگ کافی چھوٹا ہے مگر ٹیمپریری طور پہ ہم اس میں ہفتہ دس دن یا میکس میں پندہ دن کے لیے ہم ان فش فرائز کو اسی ٹینگ کے اندر رکھیں گے تو ابھی اس ٹینگ میں ہم شفٹ کرتے شک کرتے کرتے کاؤنٹ بھی کر لیں گے اور آپ کو میں کچھ فرائز کی کیر اور معلومات بھی آپ کو دیتے چلتا ہوں ساتھ ساتھ کاؤنٹ بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی انفرمیشن بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اچھا ان فش کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو الگ کرنا ان بچوں کو الگ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ بڑی فش کے موں کے نوالہ بن سکتے ہیں بڑی فش ان کو کھا سکتی ہیں حام کر سکتی ہیں تو ان کو نکالنا الگ کرنا سپریٹ کرنا زیادہ بہتر ہے مولی فش کی فرائز کو جو ایڈلٹ ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے وہ تقریباً چار سے چھ منت لگتے ہیں ڈیپینڈز آن وارٹر کنڈیشن اینڈ ڈائیٹ بچوں کو جو ہے ذرا ہائی پروٹین شیر دینی ہوتی ہے دن میں کم سے کم تین سے چھار مرتبہ اور اس کے ساسد پانی کی کالیٹی کا بھی دیہان رکھنا پڑتا ہے پی ایچ لیویل وغیرہ وغیرہ ان فش فرائز کی نچنوا میں خاص نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بھائی مسلسل سائز گرو کر رہے ہیں گین کر رہے ہیں یا پھر رک گئے اگر ان کا سائز رک گیا تو اس کا مطلب یا تو پانی میں کچھ گربر ہے پانی ان کا اچھی کالیٹی کا نہیں ہے یا پھر کچھ فیڈ میں کمی رہ گئی ہے ایک بار جب یہ فرائز کچھ بڑے ہو جائیں یا جیسے کہ اندازن ہاف انچ تک یہ پہنچ جائے تو پھر ہم ان کو بڑی مولی فشز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ بڑی مولی فشز ان کو تب نہیں کھائیں گی بس میک شور کر لیں کہ آپ کے ٹینک کے اندر کوئی اگریسیف فش نہیں ہے جو کہ ان کو حام کرے اثر وائز ہاف اندازن کے ہونے تک ان کو آپ مین ٹینک میں بڑے ٹینک میں انٹیٹوز بڑی مولیز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کوئی سیو نہیں ہوتا اچھا رہی بات فیڈ کی کہ ہم ان فشز کے فرائز کو فیڈ کیا دیں گے تو ہم ان کو کبھی انڈے کی زردی دیں گے ابلے انڈے کی پیلی زردی ہوتی ہے وہ دیں گے اور کبھی جو نورمل مارکٹ کے پیلٹس جو ہوتے ہیں ان کو پیس کے ان کا پاورڈر بنا کر کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فشز کے فرائز کی کانٹنگ بھی پوری ہو گئی ماشاءاللہ سے یہ سکسٹی فرائز ہے مطلب ساڑھ بچے ساڑھ بچے بہت اچھا ریشو ہے پورے ایک سال بعد اس مولی فش نے بریڈ کی ہے اور ساڑھ بچے دیئے زبردرز